الحمدللہ رب العالمین خالق عرض و سما کا ایک نا تمام سلسلہ کرم کہ ہم لوگوں کو عدم سے وجود میں لایا اور عدم سے وجود میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نئی تھے اور اس نے بنا دیا اور عدم سے وجود میں لانے کے بعد اس صورت میں پیدا کیا ہے جس کے لئے وہ خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم لَبُّ الْعَالَمِينَ نے انسان کو احسنِ تَقْوِیم کا خوبصورت تخلیقی شاہکار بنایا ہے اس لئے اس انسان کی زندگی اس کی نشو نماء اس کی عادتیں اس کا خرد و نوش اس کا لباس اس کے رہنے کی جگہ ہر چیز میں ایک رنگ ہے ہر چیز میں ایک غصت ہے اور ہر انداز میں اللہ کے کرم نظر آتے ہیں خوبصورت ترین مخلوق ہے انسان چونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت اس کے نبی ہیں اور وہ نبی بھی انسان ہیں ایک تو ظاہری حسن ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کو عطا فرمایا اب چاہے وہ حبشی ہو چاہے وہ افریقی ہو چاہے وہ عربی ہو عجمی ہو وہ شرکی ہو یا غربی ہو لیکن اس کی صورت اس کا ناک نقشہ اس کے ہاتھ اور قدم اس کا سینہ شکم اس کی رانے اس کی پندلیاں اس کی یاکیں ان کو دیکھو اس ہر چیز میں اپنا ایک توازن ایک حسن ہے یہ ظاہری حسن ہے جو اللہ تعالی نے سب کو عطا کیا ہے لیکن ایک باطنی حسن ہے اور وہ باطنی حسن کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے تھوڑی سی مشک دی ہے تھوڑی سی ایک سرسائز دی ہے تھوڑا سا مشکت میں ڈالا ہے اس مشکت میں ڈالے جانے کو مکلف کرنا کہتے ہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے تو زاہری حسن تو ہم نے دیا ہے لیکن باطنی حسن سے محروم رہ جاؤ گے لیکن اگر زندگی ہماری مرضی سے گزارو گے ظاہر تو پہلے ہی خوبصورت ہے باطن بھی عزین ہو جائے گا اس لیے اندر کی دنیا کو روشن کرنا معافِ ضمیر کو بلند کرنا وہ جو آپ کے اندر بس رہا ہے اس کو سچا پکا مسلمان بنانا یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا جسم جس کا حسن عارضی ہے وہ باطن کی وجہ سے باطن کے نکھار کی وجہ سے جو ظاہری جسم ہے اس کی بھی عفاظت کا بندوست ہو جاتا ہے اسی لیے آپ نے سنا بھی ہے اور آج کل تو کیونکہ میڈیا عام ہے دیکھا بھی ہے کیونکہ ہم لمبے عرصے کے بعد قبروں کو کھولا جاتا ہے اور اندر سے جسم صحیح سالم نکھ ملتے ہیں یہ جسم سلامت ہے باطن کی وجہ سے کیونکہ باطن پاک ہو گیا تو جسم کی عفاظت کا بندوست بھی ہو گیا کیونکہ یہ وہ جسم میں اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا اس جسم کے ذریعے سے تو بندے نے سجدہ کیا تھا اس کو ضائع کیسے کریں یہ جسم یہ جسم میں کیا ہے پاؤں ہیں ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں زبان ہیں دل ہے دماغ ہے اس کو مٹی میں کیوں مٹی کر دیا جائے جبکہ یہ دماغ اللہ کے بارے میں سوچتا رہا یہ دماغ نبی کی محبت میں ڈوبا رہا یہ زبان جب اس کے ذکر میں مضروف نہیں یہ خاطہ الود ہو جائے تو یہ زبان کی تعظیم نہیں یہ زبان کا ضائع ہونا ہے وہ زبان جو عمر بر خدا کو یاد کرتی رہی وہ زمین سے باہر رہے تو وہ زندہ ہے زمین کے اندر چلی جائے تو بھی زندہ ہے جن قدموں سے چل کے مسجد گئے ان کو مٹی میں شامل کر کے مٹی بنا دیا جائے جن ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے رب سے مانتے رہے ان ہاتھوں کو خاک بنا دیا جائے نہیں وہ جسم جو سر سے قدم تک خدا کی اطاعت میں رہا یہ جسم خاک اس کے قریب نہیں آ سکتی بلکہ خاک شکر ادا کرتی ہے اس کا جسم ادھر آیا ہے جو میرا حصہ ہے اتنا پاکیزہ وجود اللہ نے میرے وجود میں رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ حصہ جہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو وہ دوسرا حصہ اس حصے پر فخر کرتا ہے کہ تیری کیسی تقدیر ہے تیرا کیسا نصیب ہے کہ تجھ پر خدا کے لئے سجدہ ہو رہا ہے تو مٹی کو بھی تو پتہ ہے کہ سجدہ کیا ہوتا ہے مٹی بھی اپنے اوپر سجدہ کرنے والا کو جانتی ہے لہٰذا مٹی ایسے جسموں کو نقصان نہیں پہنچاتی جو خدا کی تابیداری میں زندگی بسر کرتے ہیں دوستو ظاہر ہم نے بہت سمار لیا شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی لباس ٹھیک کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہمارا جو فکر ہے یہ خوبصورت نظر آئے ہمارا جو اپیرنس ہے یہ بہت برائٹ ہو اور بہت ہی خوبصورت ہو اور پرکشش ہو اس کا اگر دسویں ایسے بھی ہم اپنی روح کو خوبصورت کرانے میں صرف کریں تو یقیناً پھر یہ وہ خوشی ہوگی کہ ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کے لئے آپ نے ظاہر صاف کر دیا اور باطن کو خدا دیکھتا ہے اس کے لئے بھی کچھ صفائی کا احتمام کرو اس لئے کہ لوگوں سے زیادہ حق دار اللہ کی ذات لوگوں کے اتنے حقوق نہیں جتنے خدا کے حقوق ہیں تو لوگوں کے لئے ظاہر بناو اور اپنے خالق کے لئے باطن بناو اور باطن بنایا تو ظاہر بھی محفوظ ہو جائے گا اسی کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ میں خوش ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلسل خطام اور گناہوں کے باوجود ہمیں اللہ نے یہ توفیق دیا ہے کہ ہم علم ظاہر کی بات بھی کرتے ہیں اور باطنی فیض کے حصول کے لئے انتہا میں ختم شریف اور ذکر کی پاکیزہ محفل بھی سجاتے ہیں گویا شریعت اور طریقت کا امتزاد ہے یہ محفل ذکر یا احکام شریعت بھی بیان ہوتے ہیں اور فیض طریقت کا حصول بھی ہوتا ہے اور آنے والے الحمدللہ باطنی اور ظاہری طور پر فیضیاب ہوتے ہیں آپ سب اس ذوق اور اس شوق کو زندہ رکھیں اور اس محفل کو اپنے وجود سے آباد رکھیں یہ گاٹے کا سودا نہیں ہے یہ سر اثر اس میں نفعی نفع ہے اور بہت بڑا نفع ہے جو منتظر ہے آپ کا یقیناً یہ سارے آمار نظر سے لے کے قبر کے اندر تک اور وہاں سے لے کے حشر تک اور حشر سے لے کے پل سرات اور پل سرات سے جنت میں داخلے تک یہ سارے سفرات کو کام آئیں گے اللہ کچھ رکھیں اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے سولہ باب جو پیچھے ہیں ان کے بعد اب سترواں باب شروع کر رہے ہیں اور ہمارا جو جو لاسٹ ہمارا چپٹر تھا وہ جمعے کے بارے میں تھا تو ہم نے الحمدللہ جمعے کے حوالے سے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے آج جو باب ہے وہ الباب السابع عاشق فی صلاة العیدین اب یہ جو باب ہے وہ سترواں باب ہے اور یہ عیدوں کے بیان میں کس کے بیان میں عیدیں جو شرع عیدیں ہیں وہ کتنی ہیں دو ہے تو اس کے بیان شروع ہو رہا ہے اب آپ سمار کرو عیدیں آپ نے پڑھی ہے نا بہت ساری آج مسائل بھی سارے وَحِيَهْ وَاجِبَتُنْ وَهُوَ الْعَصَحِحْ کہہ رہے ہیں صحیح قول کے مطابق عید کی جو نماز ہے یہ واجب ہے کیا ہے واجب ہے اس لئے آپ نیت میں بھی کہتے ہیں دو رکعات عید الفطر واجب دو رکعات عید العظہ واجب کہتے ہیں اس لئے نیت میں تو وہ واجب آپ کہیں ہیں نہ کہیں وہ واجب ہی ہے کہنا ضروری نہیں لیکن بہتر ہے وَيُسْتَحَبُ وَيَوْمُ الْفِطْرِ لِلْرَجُّ لِلْاِقْتَسَادِ اور کہا یوم الفطر کہتے ہیں جس دن آپ کا روزہ نہیں ہوتا یعنی رمضان کے بعد والے دن کو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ترم ہے یوم الفطر جس دن آپ عید کرتے ہیں وہ یوم العید بھی ہے اور اس کا اور نام کیا ہے یوم الفطر کہا کہ یوم الفطر میں مرد کے لئے لِلْرَجُلْ مرد کے لئے مستحب ہے الْاَفْتِحَالِ غُسْل کرنا وَسْسِوَاقْ اور مِسْوَاقْ کرنا وَلَبْسُ اَحْسَنَ سِيَابِ اور اس کا سب سے بہترین کپڑے زیبے تن کرنا یہ مستحب ہے جدیدن کانا او غسیلا چاہے وہ کپڑے نئے ہوں یا دُلے ہوئے ہوں غسیل کہتے ہیں دُلیوی اس لئے سے جس سے ورڈ کیا آتا ہے غسیل غسیل کا مطلب واشٹ جو پہلے سے دوئے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں غسیل تو یا تو یہ کہ نئے ہوں جدید ہوں جدیداً کانا او غسیلاً چاہے وہ نئے کپڑے ہوں یا نئے تو نہ ہوں لیکن دُلے ہوئے ہوں لیکن یہ پہلے بھی بتایا تھا جمعہ کے لیے بھی یہ مستحب بات میں سے ہے کہ بہترین کپڑے پہننے ہیں پرانے کپڑوں میں بھی بہترین کپڑے پہن کر آئے ہیں سمجھائیتے ہیں اور یہ تو نئے لکھ دیا کہ وہ پرانے ہوں لیکن دُلے ہوئے ہوں کیسے ہوں دُلے ہوئے ہوں وَيُسْتَحَبُ تَخَطْم اور مستحب ہے اس دن انگوٹھی پہننا ختم یا خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو عید کے دن میں تو عید کے دن یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا پہلی بار مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں نئے کپڑے تو سب پہن کر آئے ہیں لیکن اس دن انگوٹھی پہلنا وجہ کیا ہے آپ کیا دیکھیں یہ عام رواز ہے کہ ہمارے جب رشتے ہوتے ہیں تب ہی انگوٹھیاں دیتے ہیں اس کے اوزہر کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ زندگی کی پہلی اور اپنی انگوٹھی ہوتی ہے سمجھائی کے نہیں مردوں کے لئے ہاتھ توڑ عورتیں تو پہلتی ہیں اور مرد کے لئے یہ بھی بتا دو آپ کہ یہ ہمارے بہت زیادہ ایسے بھی لوگ ہیں دوست ہیں ساتھی ہیں ہمارے اور انہیں پانچوں انگوٹھیوں پر انگوٹھیاں پہلی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک ہی انگوٹھی میں دو دو بھی پہلی ہوتی ہیں اور انگوٹھیوں کا ایک پورا جلسہ ہوتا ہے اور اس کی انگوٹھیوں میں یوں لگتا ہے کہ اس میں انگوٹھی نہیں پہلی بھی بلکہ انگوٹھیوں نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے سمجھائی کے نہیں یہ سران یعنی ہر اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی کی جازت ہے یہ جب میں آداب کے مسائل شروع کروں گا نا وہ اس وقت بیان کروں گا ابھی میں سے اتنا بتا رہا ہوں کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی کا استعمال وہ جائز ہے اس کے علاوہ دو انگوٹھیاں کوئی مرد نہیں پہن سکتا وہ بھی چاندی کی ہو کونسی ہو چاندی کی چاندی کی سونے کے انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانے سابی آئے تو انہوں نے انگوٹھی سونے کی پہن رکھی تو حضور نے فرمائے یہ تم نے آتھ میں انگارہ لیا ہوا ہے تو انہوں نے اسی وقت اس کو اتار کے پھینک دیا یعنی ہم لوگ تو عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ آج کل بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ قوم صحابہ نے نہیں کیا تم کرتے ہو میں کہتا ہوں صحابہ تک تو ہم پہنچے نہیں سکتے کہ ان کی محبت کا میار ہمارے پاس کہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نبی پاک نیتنا پاک تم نے آتھ میں انگارہ لیا ہو انہوں نے اس کو پکڑا پکڑ کے پھینک دیا دور پھینک دیا تو بعد میں کسی نے کہا تم نے پھینکا کیوں تو حضور کا مقصد تو یہ تھا نا کہ تم اس انگوٹھی کو اتار دو اور فروب کر سکتے تھے اس کا پیسہ رکھ سکتے تھے بہت سارے ہور کام میں لائی جا سکتی تھی لیکن آپ نے کہا نہیں جس کو نبی پاک نے ناپسند کیے میں اس کو اٹھاتا ہی ہوں یہ ہوتا ہے اس کو محبت کہتا ہے یہ آپ کے لاکھوں جلسوں پر باری ہے آپ کی لاکھوں ناتوں پر یہ جو آج فرانٹی قسم کے ناتحان پیدا ہوگی ان کی لاکھوں ناتوں سے اس صحابی کا یہ ایک عمل باری ہے تو انہوں نے اتوائے رسول سے بتایا کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں ایسے دعویہ نہیں ہیں تو انہوں نے وہ انگوٹھی پھیٹ دی اور پھیٹنے کے بعد کسی نے کہا اٹھا لو کہا نہیں میں اٹھاتا نہیں چونکہ نبی اتار نے اس کو لاپسند کیا میں اس کو اٹھاتا لیں تو اس دن انگوٹھی پہننا کیا ہے عید والے دن مستحب ہے کیا ہے لیکن کونسی ہو چاندی کی ماشاءاللہ وَتَّطِعِبْ اور خوشبو لگانا خوشبو لگانا اور اس کے بعد وَتَّبْقِیرْ وَهُوَ سُرْعَةُ الْاِنْتِبَا اور اس دن تبکیر بھی مستحب ہے اور تبکیر کیا ہوتا ہے تبکیر کا مطلب ہے اس دن جلدی اٹھنا یہ برطانیہ والوں کے لئے خاص مسئلہ ہے اس لئے تو یہاں بھی یہاں کر رہا ہوں اس دن کیا کرنا ہے جلدی اٹھنا مستحب ہے اس دن جلدی اٹھنا مستحب ہے اور اس کو تبکیر کہتے ہیں ایک تکبیر ہوتا ہے اس کو مطلب ہے اللہ اکبر کہنا اور ایک تبکیر ہوتا ہے یعنی جلدی اٹھنا وَلْ اِبْتِقَارُ اور اِبْتِقَار کیا ہے وَهُوَ الْمُسَارِعَةُ الْاِلْمُسَلَّةُ اور اس دن اِبْتِقَار بھی مستحب ہے وہ کیا ہے کہ مسلح کی طرف تیزی سے جانا جلدی جانا یعنی جلدی جانا لیٹ نہیں جانا کہاں پر مسلح مسلح کہتے ہیں اس جگہ پر جہاں جا کے آپ نے عید کی نماز ادا کرنی ہے اب آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلح جس کو آپ مسلح کہتے ہیں یہ پیس آف فیبرک نہیں ہے یہ پیس آف کارپٹ نہیں ہے مرشاء اللہ آگے آجے یہ جو مسلح ہے مسلح ہر وہ جگہ ہے جہاں پر سلات ادا ہوتی ہے بات سمجھے ہو کہ نہیں مسلح کیا ہوتا ہے نماز کی جگہ نماز کی جگہ کو مسلح کہتے ہیں یہ جو آپ ہاتھ سے لے کر بچھاتے ہو یہ تو ایک کپڑا ہے جو آپ تحارت کے لیے استعمال کرتے ہو کہ نیچے زمین نہ پاک نہ ہو کوئی محل کو چیل نہ ہو ورنہ یہ جو مسلح آج پر مارکیٹوں بکھ رہے ہیں یہ شریع طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے اس طرح کہ یہ فرض یا واجب ہیں اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے جس جگہ پر کھڑے ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے اور پہلے دور میں لوگ اسی طرح زمین پر نماز پڑھ لیتے تھے آج گلتنی پڑھتے لیکن زمین پر لوگ نماز پڑھ لیتے تھے تو یہ مسلح کس لیے ہوتا ہے یا اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی نجاست نہ ہو نیچے اور آپ پاک جگہ پر نماز پڑھیں اسی لیے مسلحوں کا استعمال ہوتا ہے اور اس قدر جو مسلح جات ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں خرید و فروفت ہو رہی ہے کہ یہ رواج بن چکا اور اچھی بات ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا جہاں پڑھیں وہ جگہ پاک نہ ہو بہتر ہے مسلح میں نماز پڑھیں تو مسلح کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کی ماشاءاللہ نماز پڑھنے کی اور جو نمازی ہوتا ہے اس کو کہہ کرتے ہیں مسلح کیا کہتے ہیں مسلح مسلح پنجابی یا لنی یہ عربی علا ٹھیک ہے مسلح کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو اور مرد ہو تو مسلح اور اولد ہو تو مسلح کیا مسلح نماز پڑھنے والی اور نماز پڑھنے والا اور جس جگہ یہ دونوں نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مسلح کیا کہتے ہیں مسلح یہ باتیں آپ کو کون بتائیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو درس میں پڑھایا تھیں بارہ اس کے بعد فرمایا یعنی آپ ارام سے گھر میں بیٹھے ہوں نہیں آپ جلدی جاؤ جہاں پر عید ہو رہی ہے جہاں پر عید ہو رہی ہے اس کے بعد فرمایا وَعَدَعُ صَدْقَتِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَا اور اس دن صدقہ فطر نماز کے ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا یہ صدقہ فطر نہیں ہوتا فطرانہ جس وہ کہتے ہیں ہاں جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں یہ اس دن مستحب کیا ہے کہ نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے ٹھیک ہے وَصَلَاةُ الْغَدَعُ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ اور یہ بھی مستحب ہے کہ وہ فجر کی نماز صبح کی نماز وہ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے یہ مستحب ہے کہ اس دن فجر کی نماز کہاں پڑھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے اب دیکھیں یہ عید کی عید کا دن ہے اور عید کے دن سے یہ سارے مسائل متعلق ہیں اس لئے اب غور سے ان کو یاد رکھنا جب عید آئے گی انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گے انشاءاللہ اور میں آج بھی عید ہی محسوس کرنا ہوں اس لئے کہ الحمدللہ علم تقسیم ہو رہا ہے فرمایا اور یہ بھی مستحب ہے کہ مسلے کی طرف یعنی جانماز ادا کرنی ہے وہاں چل کر جائے کیسے جائے چل کر چل ماشی کہتے ہیں پیدر چلنے والے کو عربی زبان میں مشا یامشی مشین اس سے بہوا ماشین اور یعنی پیدر چلنے والا تو مسلہ کا ترجمہ یہاں پر ہم اپنے دیسی زبان میں عیدگاہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں عیدگاہ جانتے ہیں جہاں پر عید ہڑی جانتے ہیں یہاں پر عواج نہیں لیکن پاکستان میں باقید ہے عید وغیرہ کیلئے الگ جگہ ہوتی ہیں تو فرمایا کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا بھی کیا ہے بولو نا مستحب ہے یہ آپ کے لئے میں بیان کر رہا ہوں اور جگہ اتنی دور ہے کہ وہ پیدل نہیں جا سکتے تو پھر آپ گھڑی پر بھی جا سکتے ہیں آپ سواری پر جا سکتے ہیں یہ آگے آ رہا ہے فرمایا وَرْ رُجُّو فِي تَرِيقٍ آخر اور کہا کہ واپسی پر دوسرے راستے سے آئے اب یہ مستحب ہے یعنی جائے ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے اب دیکھیں یہ کیا بات ہے اس نے نماز کرنی ہے جدر سے جائے جدر سے مرضی آئے لیکن آپ کو کہا ایک راستے سے جاؤ جب آپ ایک راستے سے جاؤ گے تو چونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے رحمت حاصل کرنی ہے تو جب آپ رحمت حاصل کرنی کی نیت سے جاتے ہو تو جیسے ہی گھر سے نکلتے ہو تو جہاں جہاں آپ جا رہے ہوتے رحمتیں برسنا شروع ہوجاتی ہیں اگر اسی راستے پر آؤ تو پھر رحمت وہاں پہلے بھی برس چکی ہے تم وہ جس پر رحمت نازل ہو گئی ذرا اور راستوں کو بھی اختیار کرو وہاں بھی رحمت برس جائے اس لیے جانا ایک راستے سے اور لوٹنا دوسرے راستے سے یہ بھی مستحاب ہے ٹھیک ہے مثلا یہاں جو سٹریٹوں میں لوگ رہے ہیں وہ ایک طرف سے آئیں وہ واپسی پہ تھوڑا دوسری گلی سے چلے جائیں سواب بھی زیادہ ملے گا اور دل کو سکون بھی ہوگا اللہ اور اس کے محبوب کی رضا بھی مل جائے عید بھی ادا ہوگا اس کے بعد فرمایا لَا وَعَسَبِ الرُّقُّ بِفِلْ جُمْعَتِ بَالْعِدَيْنِ اور کہا کہ جمعہ اور عید کے لیے سوار جانا بھی اس میں کوئی حرج نہیں کیا کہتے ہیں جمعہ اور عید اس کے لیے سوار جانا یعنی کسی گاڑی پر اور کسی چوپائے پر بیٹھ کر جانا چاہے گاڑی ہو چوپایا ہو اس پر جانا بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے وَالْمَشْيُّ اَفْضَرٌ فِي حَبْكِ مَيَفْدُرُ عَلَيْ اور لیکن کہا کہ پیدل چلنا اس آدمی کے لیے جو پیدل چل سکتا ہے اور کوئی چیز مانے نہیں اس آدمی کے لیے پیدل چلنا افضل ہے کیا ہے افضل اس کے بعد فرمایا وَسْتَحَبَّ فِي عِدُ الْفِتْر اور کہا یہ مستحب ہے عید الفتر میں عید الفتر کونسی ہوتی ہے چھوٹی ہے جی چھوٹی یہ کس نے کہا آپ کو چھوٹی یہ تو آپ نے کہا ہے چھوٹی اسلامی طور میں اس کا چھوٹی بڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے بسترے کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ نام دیا ہے چھوٹی عید اور بڑی عید یہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی عید عید ہے ٹھیک ہے چھوٹی اور بڑی تو عجر سے ہوتی ہے نا کوئی چیز لیکن ان دونوں کا عجر جو ہے بہت بڑا ہے اس لیے چھوٹی عید وڑی عید یہ معاشرے میں عام ہو گیا لیکن یہ اس کا نام نہیں ہے عید الفتر ہے کیا نام ہے اور کیا ہے عید الاضحا عید الفتر اور عید الاضحا یہ چھوٹی اور بڑی عید یہ اس کا نام نہیں ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں اختیار کا بھی یہ گیا ہے یہ اس کا کوئی شرعی نام نہیں ہے وہ آج تک کسی فقہ کی کتاب میں چاہے اردو کی ہو یا عربی یا فارس کی کہیں پر اس کو عید الصغیر یا عید الکبیر نہیں کا ٹھیک ہے عید الفتر کا ہے یا عید الاضحا کا اچھا فرمایا کہ عید فتر میں مستحب ہے کیا مستحب ہے کہ وہ عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لے عید الفتر کون سے ہوتی ہے روزوں کے بعد روزوں کے بعد روزوں کے بعد کون سے عید ہوتی ہے چھوٹی نام جو روزوں کے بعد کون سے عید ہوتی ہے عید الفتر اور اس عید الفتر مستحب کیا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا ساں دو کے کپڑے گا رہ پہنکے اس نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا بھی مستحب ہے اور وہ کیا کھانا مستحب ہے تمیرات ان سلاسن او خمسن او سبعن وہ چاہے تو پانچ نہیں تین پانچ یا سات خجوریں کھا لے کتنی تین پانچ یا سات خجوریں کھا لے او اکثر یا اس سے بھی زیادہ کھا لے بعد آئیں یکونہ وطرہ لیکن یہ کہ جتنی بھی کھائے تو وہ تاک میں ہی کھائے کتنی کھائے جیسے سات کھائی ہیں تو اور بھی اس نے کہا چلو اے مستحب کھانے لے تھوڑی اور کھا لے لیا تو پھر اس کو ایک نہیں کھانی چیئے دو کھانی چیئے ہر بار جب کھائے تو دو ہی کھائے تاکہ عدد کون سا رہے تا اور وہ کیا ہے کہ وہ ایون نمبر نہ ہو بلکہ آڈ نمبر ہو ٹھیک ہے وہ کیا ہے تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے گھر میں ہوں اس نے تو آپ بشک وہ کھائیں تو یہ مستحب ہے اور اگر وہ آپ کے گھر میں نہ ہو کیونکہ ضروری تو نہیں آپ کے گھر میں خجور موجود ہو تو اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی کوئی بھی میٹھی چیز وہ جو ہے کھا لیں حلو حلو یا حلو یہ جو ہے نا یہ آرمی کا قابل ہے اور اس کو مطلب ہوتا ہے کوئی بھی میٹھی چیز اور جو یہ بھی آگ پہ ایک تاڑوں ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو مٹھائی بنانے والوں کو کیا کہتے ہیں حلوائی حلوائی اصل میں یہ ورڈ حلوائی نہیں یا حلوانی ہے کیا ہے حلوانی حلوانی تو حلوانی کا مطلب کیا وہ آدمی جو بیٹھا تیار کرتا ہے ہمارے حلوائی کہتے ہیں لیکن کیا ہے یہ عربی لفظ کا ہے حلوانی حلوانی یعنی بیٹھا تیار کرنے والا اور ہر میٹھی چیز کو حلوان یا حلوان حلوان یہ کہا جاتا ہے تو کہا کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے سبحان اللہ اس کے بعد فرمائے وَلَوْ لَمْ يَعْخُلْ قَبْلَ الصَّلَةُ لَا يَعْسِمُ اور اگر کہا اس نے کچھ بھی نہیں کھایا نماز سے پہلے اور اسی طرح چلا گیا تو کہا کہ پھر بناگار نہیں ہوگا بناگار نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایک بال بتاؤں کہ جس وقت اللہ اور اس کو رسول چاہے کہ کھاؤ دل نہ کرے تب بھی کھاؤ تاکہ وہ راضی ہوتا ہے کھانا تو اپنے لئے ہوتا ہے ان کے لئے تو نہیں ہے کھانا تو اپنی جسم کے لئے لیکن جس وقت میں مثال کے طور پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب انسان اس کے رزق سے حلال کھا رہا ہو پورا دن بھوکا ہو شام کو روزہ کھولے اور اس کے دیئے رزق سے انسان کھا رہا ہو اور وہ بھوک پیاس کی شدت کے بعد جب وہ ایسے بڑے شوق سے کھاتا ہے تو خدا بھی اس حدا کو پسند گلتا تو جب اللہ اور اس کو حضور راضی اور وہ کھانے سے اس وقت ضرور کھانا چاہیے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ چھوٹی عید جو آپ کے ہاں مشہور ہے جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے یا عید الفطر اس میں نماز سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے گھر میں تین پانچ یا سات خجوریں اور اگر وہ نہ ہوں تو کوئی بھی میٹی چیز کھا لیں تو یہ کیا ہے مستحب ہے ماشاءاللہ اگر وہ نہ کھائے تو گناہگار ہوگا نہیں ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اگر اس نے نماز بھی ہو گئی نماز کے بعد پورا دن خزر کیا اور اس نے پھر بھی نہیں کھایا پھر کہتے ہیں ربما یعاقب والے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس پر اللہ کا اعقاب نازل ہو یعنی ہو سکتا ہے اس پر اللہ کی نرازگی آجائے چونکہ آج دن کھانے بھی نہیں کریں اسی لئے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں کوئی آدمی کہہ میں تقوی ہے تو اللہ کے لئے بھوکا پیسے رہتا ہوں تو اللہ یہ تو نہیں چاہتا ہے کہ آپ میرے لئے بھوکے پیسے رہیں جب اللہ یہ چاہے کہ میرے لئے کھاؤ پیو تو اس دن کھانا پینا سواب اور عبادت ہے اور جب وہ چاہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو اس دن نہ کھانا اور نہ پینا عبادت ہے تو اس دن کیا ہے جس آدمی نے پورے دن میں کچھ نہیں کھا یہاں تک کہ انشاء ہو گئی تو ہو سکتا ہے یہاں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عقابِ الٰہی نازل ہو حقوبت کا شکار ہو جائے وَلْعَدْحَا قَالْفِطْرِ اور کہا کہ جو عید الْعَضْحَا ہے یہ عید الفطر کی طرح ہی ہے یعنی مسائل کے اعتبار سے عید الْعَضْحَا کس کی طرح ہے؟ عید الفطر کی طرح ہے اِلَّا اَنَّهُ يُتْرَقُ الْعَقْلُ کہا کہ اس میں صرف ایک فرق یہ ہے کہ اس میں کھایا نہیں جاتا حَتَّى يُسَلِّ الْعَيْدِ یہاں تک کہ عید نہ پڑھ لے عید الفطر میں کیا ہے؟ کہ نماز سے پہلے کچھ کھا لے اور عید الْعَضْحَا میں کہا کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھا لے دیکھو آپ دونوں صورتے ہیں نا دونوں عیدے ہیں دونوں عیدے ہیں تو دونوں اگر عیدے ہیں اور دونوں میں اللہ کی رضا ہے لیکن دیکھیں دونوں میں مستحب مختلف ہیں کس اعتباس؟ عید الفطر میں پہلے ہی کھا لے نہ اور عید الْعَضْحَا میں نماز سے پہلے نہیں کھانا ہے بس اللہ کی اسی میں رضا ہے خوش رہو آپ بھی اور ایسا کرو اور اللہ کی رحمتیں آزل کرتے ہیں تو فرمایا وَفِ الْقُبْرَا الْعَقْلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمُ الْعَدْحَا حَلْهُوَا مَقْرُحُن فِي روایتان کہا کہ یوم الْعَضْحَا یعنی بڑی جسے آپ کہتے ہیں عید الْعَضْحَا اس میں نماز سے پہلے کھا لینا کیا یہ مقروع ہے یا نہیں تو اس کاکس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کیا ہے کہ مقروع ہے کیا ہے ایک روایت؟ اور دوسری روایت یہ ہے کہ مقروع نہیں ہے کھا لیا تو پھر بھی مقروع نہیں ہے وَالْمُقْتَارُوا لیکن مُقْتَار افتیار کیا وَقُول کیا ہے اَنَّهُ لَا يُقْرَهُ کہ وہ مقروع نہیں ہوگا لیکن کسی نے کھا لیا لیکن لیکن یُستَحَبُ لَهُ لیکن اس کے لئے مُستَحَبُ اللَّهِ يَفْعَلُوا قَزَا کہ وہ ایسا نہ کرے اس کے لئے مُستَحَب کیا ہے؟ کہ وہ ایسا یعنی نہ کھائے وَيُسْتَحَبُوا اَنْ يَقُونَ اَوَّلَ اَنْ يَقُونَ اَوَّلُوا تَنَاوُلْهِمْ مِلْحُمِ الْعَدَاعِ اور کہا اس کے لئے مُستَحَب ہے کہ عید العظہ والے دن اس کا پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہو پہلا کھانا کیا ہو؟ قربانی کا گوشت یعنی اور کچھ نہ کھائے کیا کریں؟ جانب زبا کریں گوشت حاصل ہوگا اس گوشت تو پکا کے کھائیں یہ مُستَحب ہے کہ پہلا جو کھانا ہے نا اس کا اس دن وہ قربانی کا گوشت ہو کیوں؟ اس لئے وہ گوشت جو اللہ کی طرف سے آج اس کی دعوت ورزہ آفات ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علماء نے یہ ہمیں بتا دیا کہ عید العظہ میں اور اس خوبصورت دن میں آپ جو جانور زبا کرتے ہیں اور زبا کرتے ہیں کھانے پکاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کی دعوت ہوتی ہے تو آپ پہ یہ پتہ ہو کہ آج دعوت ویسے ہمارے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جس دن ان کو پتا ہو نا کہ آج میری شام کو دعوت آج پورا دن کوئی نہیں کھان دیں اے ایسے لوگ آپ کو پتا ہے نا دوسو نا شرماتے کیوں ہیں وہ کہتے ہیں شامی رج کے ایک بار ہی کھاؤں گے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں اگر آپ ساتھی کوئی دعوت کرے تو آپ کھانا پینہ ترک کر دیتے ہیں تو کیا خیال ہے جس دن اللہ آپ کی دعوت کرے تو کیا اس بات کا حق نہیں کہ ہم کچھ نہ کھائیں اور انتظار کریں جب اللہ کی زیافت تیار ہو جائے تو اس سے کھائیں جس ہم کو بھی فائدہ ہوگا اس دن روح کو بھی فائدہ ہوگا یہ زیافت اللہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہاں انہوں لکھا ہوا ہے اللہ کی ہی زیافت اللہ یہ اللہ کی زیافت الْخُرُوجُ الْجَبَّانَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّتُمْ اور کہا کہ عید کی وَإِنْ قَانَ يَسَعَهُمُ الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ الْجَامِينَ کہتے ہیں کہ بے شک مسجد میں گنجائش موجود ہو پھر بھی عیدگاہ کی طرف جانا عید کی نماز کے لیے یہ سنت ہے کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس مسجد بہت بڑی ہے بہت بنجائش سب اس میں آ سکتے ہیں اس کے باوجود عیدگاہ کی عرف کرنا یہ کیا ہے؟ سنت پھر فرمایا وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا اِلَى الْمُسَلَّةِ عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ کہا کہ یہ مناسب بات یہ ہے کہ وہ عیدگاہ کی طرف چلے چل کر جائے اور چلنے کا انداز میں سکون بھی ہو وقار بھی ہو یعنی جب وہ عید کے بھی چل رہے ہیں میں نے جمعہ کے لیے بھی بتایا تھا وہاں پر بھی یہی سلیقہ بتایا ہوں کہ جمعہ کے لیے چلو کیسے چلو؟ سکینہ اور وقار سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ٹھیک ہے؟ پتہ چلے ہوئے مسلمان عبادت کے لیے جا رہے ہیں بہت وقار کے ساتھ اور اب اس وقت آپ آگے عدب سکھا رہے ہیں ما غد البسر ما غد البسر اما لا یم بغی یبسرا اور کہتے ہیں اس چلنے میں وقار بھی ہو سکون بھی ہو اور اپنی آنکھوں کو بند رکھے یعنی آنکھوں کو اس طرف نہ کھولے جس طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی آنکھیں نیچے رکھیں آنکھوں کو جھکا ہوا رکھیں عید کی نماز میں پیدر جا رہے ہیں اور سلی کا دیرہ ہماری شریعت کا قانون سلی کا دیرہ ہے کہ عید کے لیے آپ نے جانا ہے تو پیدر جانا مستحب ہے اور اس میں بھی سکون اور وقار سے جائیں اور نظریں نیچی رکھیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں جس چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ آپ اللہ کی عبادت کیلئے جا رہے ہیں اس کا مطلب جو خدا کی عبادت کیلئے جاؤ ویسے تو گناہ سے بچنا چوبیس گھنٹے لازم اور فرض ہے لیکن جب عبادت کیلئے جا رہے ہیں تو اس وقت خاص طور پر یہاں ذکر ہے اب مجھے بتائیں آنکھ جب اٹھی رہے گی تو کبھی بہت سارے نامہرموں پر پڑے گی بہت سارے ایسے اکس لگے ہوتے ہیں شہراؤں پر جس میں اوریانی کا انثر ہوتا ہے فہاشی ہوتی ہے اس سے اپنی نظروں کو بچانے کے لئے نظروں کو جھکانا اور آپ کو بتاؤں نظریں جھکا کے آپ چلیں پورا راستہ نظر آتا ہے ایسے نہیں کوئی آدمی کہے گی میں نیچے دیکھ رہا تھا تو گھٹی میں نماز دیتا ایسے نہیں ہوتا جب آدمی نظریں جھکا کے چلتا ہے تو انسان کا جو یعنی اس کا جو ویلیوم آف سائٹ ہے پھر سٹل وہ بہت یعنی واسٹ ہوتا ہے بہت وہ یعنی اس میں بہت ساری منجائش ہوتی ہے بہت ساری کپیسٹی ہوتی ہے ہم مثلا میں اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن صرف میں آپ کو نظر نہیں آرہا یہ پورا جتنا ایسا ہے سب آپ کو نظر آرہا ہے لیکن توجہ میری طرف ہے آپ ایسا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہ آپ صرف میری عام کان نظر آرہی آپ کو بہت کچھ نظر نہیں آرہا تو اب اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اچانک اوپر کوئی پریندہ اڑے آپ دیکھ مجھے رہے ہیں تو فورا اوپر دیکھو گئے کہ نہیں بات سمجھے ہو کہ نہیں مثلا مجھے دیکھ رہے ہیں میں درست دیرم آپ کو پریچھ کر رہا ہوں اور دیکھ مجھے رہے ہیں مسلسل آپ آپ لیکن اوپر آپ دیکھتے ہیں اچانک وہ پریندہ ایسا ادھر جاتا ہے میرے سر کے اوپر سے یا ادھر جاتا ہے تو آپ فورا آپ کی نظریں ایک آٹومیٹک سسٹم کے طے ایک مکینزم ہے باڈی میں جو اللہ نے کریئیٹ کیا ہے تو وہ آپ کی یہ سینس آر سائٹ ہے وہ فورا ایکشن میں آئے گا پر آپ کی جو آنکھ ہے وہ فورا اس کا جو فوکس ہے وہ مجھ سے ہٹ کر اس چیز کی طرف ہو جائے گا جو حرکت میں آئی بظاہر دیکھتی ایک چیز کو ہے لیکن ایک وقت میں ہزاروں چیزیں منظر میں موجود ہوتی ایسا ہے کہ نہیں اسی طرح اسی طرح جب آپ نظریں جھکا کے چلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نظریں جھکا کے چلنے کا مطلب یہ ہے نظر نیچے رکھیں آپ کو پورا راستہ نظر آئے گا پورا راستہ نظر آئے گا اور کوئی خطرے کی بات نہیں اور یہ سفر بھی ہوگا اور سواب بھی ہوگا اس سے پتہ چلا آنکھ کی افاظت بہت ضروری ہے آنکھ کی افاظت بہت ضروری ہے آنکھ یقین کریں آپ جس نے آنکھ کی افاظت کر لی اور زبان کی افاظت کر لی اس کی یوں سمجھو پورا جسم محفوظ ہو جاتا ہے اور آنکھ سب سے زیادہ خطرمات ہیں یہ سب سے پہلے کام خرابی آنکھ سے ہوتا ہے چونکہ آنکھ جو ہے وہ حسن دیکھتی ہے ہر چیز کا آپ کو اچھی گاڑی پسند آتی ہے آنکھ ہی بتاتی ہے جنگی ہے بیٹھ کے تھوڑی پتہ چلتا ہے اس کا جو فرسٹ لک ہوتا ہے نا وہ ہی آپ کو اس میں ایک اپیل ہوتی ہے کہ نہیں یہ گاڑی لے نہیں میں کوئی اچھا مکان آپ کو نظر آتے کہتے ہیں کہ میرا بھی ایسا یونان ہو سکتا تھا نہیں ہویا لیکن ہوتا تھا تھا تو وہ آنکھ ہی آپ کو بہت سارے چیزوں کی دعوت دیتی ہے تو اس آنکھ کا استعمال صحیح کریں آپ کی خواہشات ٹھیک ہو جائیں گی اور خواہش ٹھیک ہوگی تو شریعت پر عمل اکسان ہو جائے گا اور شریعت پر عمل کا مطلب ہی ہے کہ اپنی خواہش کو ختم کرو اللہ کی رضا کو بناو پھر فروایا اب یہ مسئلہ بسم اللہ یکبرو فی الطریق فی الادحا جہرن اور راستے میں چلتے ہوئے جب آپ یوم الادحا میں عید الادحا جس کو آپ بڑی عید کہتے ہو اس میں جب آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں چلتے ہوئے بلند آواز سے تقویر پڑو وہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر یہ راستے میں انچی آواز سے پڑھ کے جانا یہ اس کا اصل طریقہ ہے وَيَبْتَوْهُ اِذَا اِنْتَحَاِ الْمُسَلَّ اور جیسے ہی وہ آ جائے عیدگاہ کے مکام پر تو فوراً اس کو پڑھنا چھوڑ دے راستے میں پڑھتا رہے اور جیسے ہی عیدگاہ میں پہنچ گیا آپ تقویر پڑھنا بولتے نہیں آپ چھوڑ دے وَهُوَ الْمَخُوضُ بِهِ اور اسی کو اختیار کیا گیا اسی قول کو اور اسی طریقے کو وَفِلْفِطْرِ الْمُخْطَارُ مِنْ مَزْحَبِهِ أَنَّهُ لَا يُجْحَرُ وَهُوَ الْمَخُوضُ بِهِ اور کہا کہ یوم الفطر میں بھی یعنی جس کو آپ چھوٹی ہی کہتے ہیں میں اس لیے بار بار کہتا تھا کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں لیکن آپ چونکہ کہتے ہیں اس لیے آپ کو یہ یاد دلاتا کہ جو عید الفطر ہے اس میں تقبیر اس میں بھی پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں اونچی آواز سے امام آزم ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے عید العظام میں کیا کرے گا پڑے گا لیکن اونچی آواز سے اور مسلح پر پہنچ کے ختم کر دے گا اور عید الفطر میں کیا ہے تقبیر پڑے گا لیکن اس میں جہر نہیں کرے گا جہر کا مطلب کیا اونچا نہیں پڑے گا دل میں پڑتا رہا آستا آستا اور جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہنچ جائے وَأَمَّا سِرْرًا فَمُسْتَحَبُنْ اور کہا کہ خاموشی سے پڑھنا حلقے آواز سے پڑھنا سِرْرًا یعنی دل میں پڑھنا یہ مستحب ہے کیا ہے؟ مستحب کونسی عید کے لئے؟ فٹر کیلئی ہے عیدل اور عیدل ازہا کے لئے کیا چیز مستحب ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا ماشاء اللہ بہت اچھے تجب و صلاة العید على کل من تجب علیہ صلاة الجمعہ کہا ہر وہ آدمی جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے اس پر جمعہ کی نماز واجب ہے اب آپ آپ کے لئے مسئلہ نیا تو نہیں ہے؟ نیا نہیں ہے اس لئے کہ جمعہ کی نماز آر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں ہے نا یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ جمعہ صرف شہریوں پر فرض ہے دیادیوں پر نہیں فرض مسافر پر نہیں فرض مریض پر نہیں فرض لاچار معذور پر نہیں فرض یہ باتیں ہو چکی ہیں بہلے اب جو دیاد میں رہتے ہیں ریموٹ ایریاز میں ان پر جمعہ فرض ہے؟ ان پر جمعہ فرض نہیں لیکن شہر والوں پر یہی حکم عید کا بھی ہے جس پر جمعہ فرض ہے نا اسی پر عید واجب ہے اس پر عید کیا ہے؟ اب دیاد دیاد لوگوں پر عید جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں اور مریضوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب ڈیسیبل لوگوں کے لئے واجب یہ سب میں آپ کو تفصیلات پہلے بیان کر چکا ہوں جی اس کے بعد فرمایا وَاجُشْتَرَتُ لِلْعِدِ مَا يُشْتَرَتُ لِلْجُمْعَ لِلْفُطْوَى اور کہا کہ جو چیزیں عید کے لئے شرط قرار دی گئی ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو جمعہ کے لئے بھی شرط قرار دی گئی ہیں اب جمعہ کی شرائط میں نے ایک بیان کی تھی یاد ہے آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ جمعہ ادا کرنے کی کون کونسی شرائط ہیں تو وہ جو شرائط جمعہ کے لئے ہیں وہی شرائط عید کے لئے بھی چاہے وہ عید العزاہ ہو یا عید الفطر ہو اچھا بس میں ختم کرنا لگا ہوں ایک دو مسائل آؤ سمات فرمائیں فرمایا صرف فرق ہے تو فرمایا اللہ الخطبہ صرف خطبے کے اندر فرق ہے کس کے اندر فرق ہے یعنی جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ فرائض میں سے ہے کس میں سے ہے یعنی اگر جمعہ کا خطبہ نہیں پڑا تو جمعہ جائز نہیں ہوا جمعہ کا خطبہ اگر نہیں پڑا سنا نہیں آپ کی بات نہیں ہے امام کے لئے اگر مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہوا ہی نہیں تو نماز جمعہ بھی نہیں ہوئی فرض آپ پڑھ لیں بے شک آپ کا جمعہ ادا نہیں ہوگا لیکن عید الفطر اور عید الادہ کا جو خطبہ ہے اس کا وہ مقام نہیں یعنی اگر کسی نے بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز پڑھ لی تو عید کی نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا اور خطبہ نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے وہ اس کو اٹھانا پڑے گا لیکن جمعہ کا یہ بات نہیں ہے جمعہ میں اگر خطبہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے اب یہ فرق ہے دونوں میں اب اس کی اسی عبادت کو سمجھ لیں فرمایا کہا کہ جمعہ میں تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے لیکن یہ عید کی نماز میں سنت ہے کہ پہلے نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگی اور جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد نماز ہوتی ہے لیکن عید عیدین میں کیا ہوتا ہے نماز ہے پہلے اور خطبہ بعد میں ہو یہ سنت ہے کیا ہے یہ یہ کیا ہے مولو سنت ہے سنت اور اگر کسی نے خطبہ سرے سے پڑھا ہی نہیں تب بھی اس کے وہ جو دو رکعت ہوگا جب اس نے پڑھے ہیں نا عید کے وہ جائز ہو جائیں گے وہ جائز ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہو جائے جائز ہو گے خطبہ نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے وہ اس کے سر باقی ہے وَإِنْ خَطَبَىٰ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ وَيُقْرَهُ آپ جس طرح جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نا جمعہ میں نماز پہلے ہوتی ہے خطبہ پہلے ہوتا ہے خطبہ پہلے ہوتا ہے بولا نا خطبہ پہلے ہوتا ہے تو اگر کسی نے بلکل عید بھی ایسے ہی پڑھنی کہ پہلے انہوں نے خطبہ پڑھا بعد میں عید پڑھی تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے ایسا کرنا کیا ہے مکروہ ہے یعنی عید میں خطبہ نماز کے بعد ہی رکھنا پورا سواب ملتا ہے اور اگر کسی نے پہلے ایسے کیا تک بھی خطبہ بھی ادا ہو گیا نماز بھی ادا ہو گیا لیکن مکروہ بھی ہو گیا سمجھ آئیے کہ نہیں بولتے ہیں یہ سمجھ نہیں آئیے میں پھر ایک صفحہ اور پڑھ دیں بولو نا سمجھ آئیے کہ نہیں باشا اللہ میں پڑھ دے اللہ کے پڑھا اس کے بعد میرے دوستوں فرمایا کہ والا تو عادر خطبہ تو بعد الصلاة اور اگر اس نے ایسے کیا کہ پہلے خطبہ پڑھ دیا بعد میں نماز پڑھی اب دوبارہ وہ خطبہ دورانے کے ضرورت نہیں ہے مثلا اگر خطیب صاحب کو یاد ہی نہیں رہا اور اگر نمازی بھی تو اٹھے جیسا انہوں نے بھی نہیں سی پتا انہوں نے پہلے خطبہ پڑھیا بعد نماز بعد انہوں نے یاد آیا کہ میں تک خطبہ پہلے پڑھ بیٹھا پھر علماء فرما دیں کہ انہوں کو خطبہ واپس پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں کوئی دوبارہ پڑھن دی لوڑ نہیں ہے وہ بس جو پڑھ دیا کوئی وہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور پھر فرما المصطحب اور کہا یہ مصطحب ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب واپس اپنے گھر جائے تو چار رکعت نفل پڑھ لیں عید تو ہمیشہ پڑھئیے کبھی نفل پڑھیں آپ نے لیکن انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد دیکھو پہلے پتا نہیں تھا آئی بتا رہے ہیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یہ وہ باتیں جو آپ نے زندگی میں نہیں سنی کہ عید کی نماز کے بعد آپ نے گھر پہنچو گھر پہنچ کر سب سے جو ملنا ملانا ہے ملاقات کرو اس کے بعد اللہ کے حضور پھر دو دو رکعت کر کے چار نفل پڑھ کر یہ طریقہ ہے عید پڑھنے کا اور پھر فرمایا عضا بس یہیں پہ کریں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آمین جی سوال ہے یہ جو چار نفل آپ نے کہا یہ دو دو کر کے پڑھنے جی میں نے کہا دونوں ہی دونوں پڑھ دونوں ماشاءاللہ تو جمعہ کے دن بھی بلکل جمعہ کے دن بھی آفتے کے دن بھی سات دن ہونا ہے جی آٹھ مات دن ہونا ہے اس دن بھی جس دن بھی ہو عید اس کا یہ ہی بس گئے وہ کیا ہے عید پڑھو عید پڑھ کے گھر جاؤ گھر جا کے آپ چار رکعت نفل پڑھو دو دو کر کے تو یہ بہتر ہے لیکن اس میں یہ خیال رکھنا کہ وقت مکروہ نہ شامل ہو سمجھائے وقت مکروہ کون سا ہوتا ہے سوال کے جو پندرہ بیس منٹ ہے بلکل جس کو میڈ ڈے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایسا نہ آپ لیٹ گھر پہنچیں مسجد میں یا آپ کو دو گھنٹے بزر گئے تو دو بارہ بج گئے جیسے اس موسم میں اگر ہو عید اور آپ مثال کروں نو بجے عید پڑھتے ہیں تو آپ بیچ میں تھوڑا سا ہی ٹائم ہے اور آپ ہی دو دو چلے گئے ملنے بعد میں آپ کو یاد آیا کہ وہ ورڈم میں مسئلہ سنا تھا کہ نفل پڑھنے بھی ہوتے ہیں تو گھر جائے تو اب وہ ٹائم داخل ہو جائے مقروب اس وقت پھر آپ وہ نفل نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے مبارک ضائع مت کریں اور آپ کو تو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور رونک ہیں آپ سب لوگ اب نہ ہو تو یہ درس پھر کہاں ہوگا یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگ آتے رہے تاکہ یہ بہاریں قائم ہیں وہ باغ سے مالی اچھا لگتا اور مالی سے باغ اچھا لگتا وہ آدمی مالی ہو لیکن باغ نہ ہو تو وہ اپنا فن کہاں دکھائے گا اور باغ ہو اور مالی نہ ہو تو پھر پھولوں کی قدر کون کرے گا اس لیے ہم دونوں ایک دوزرے کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کا یہ آنا جانا یہ خیر کا حصول ہے یہ رشتہ محبت ہے رشتہ علمیت ہے اور یہ تعلیم اور تعلم کا خوبصورہ سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا انشاءاللہ یہ فائدے کا ہی سودہ ہے اس میں نقصان کوئی نہیں تو یہ جو ہماری مجلس ہے یہ آپ کو پتا الحمدللہ یہ لائیو بھی یو سٹریم پر دکھائی جاتی ہے تو جن لوگ کو پتا ہے اور بازوک دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ اس کو بھی سپریڈ آؤٹ کریں اس چیز کو کہ یہ لائیو سٹریم پر جو فیس بک ہے حضر صاحب کی اور جو ہماری ہے جو ساتھی چلاتے ہیں فیس بک ہماری اس پر وہ لنک دے دیتے ہیں تو آپ دروں میں اپنے ماں بچیوں کو بہنوں کو اور اپنے دوستوں کو جو یہاں حاضر نہیں ہو سکتے ان کو ٹیکسٹ کر دیا کریں کہ یہ محفل ہے آپ اس کو سنیں آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو ایک سیشن ہے آپ کے لئے ویک میں ایک مرتبہ تو آپ اس کو آویل کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا تو اس تمام درس ان کے پاس ترتیب کے ساتھ موجود ہیں تمام لوگ یہ سیڈیز ان کے پاس ہیں اور وہ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں اور جب مثلا عید کا موضوع ہے میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں یہ عید کے موضوع پر مجھے لگتا ہے کہ تین چار محفلے ہوں گی جس میں عید کا بیان ہے چونکہ ہم بیان اتنے مسائل کر رہے ہیں کہ جیسا بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے اس پر جواب درس میں موجود ہو چونکہ آپ دیکھیں ابھی جو آئی تفصیل میں نے اب تک بیان کی ہے آپ نے سوچا دیں نہیں اس کے بارے لیکن وہ بیان ہو گئی ریکارڈ ہو گئی ہے اور بالکل آثینٹک ہے اور اصل جو کتاب ہے وہ پیش کی ہے اپنی رائے نہیں بتائیا تو جب بھی جمعے کی بات ہے تو آپ اپنے اس لائیبرری سے سیڈی کی لائیبرری اس میں سے جمعے والی سیڈی نکالیں اس کو انسرٹ کریں اور اس کو سنیں تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو حتی کہ گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی یہ سیڈی ز جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ لیں بھی اور کو بھی بتائیں تو اللہ خوش رکھے اور بڑی عزتوں سے بہرہ ورہ فرمائے فتم شیح پڑھتے ہیں دوسرا ایک خوفناک قسم کا اعلان ہے جو انہوں نے خود نہیں کیا میرے والے کی وہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جڑہ ہے الحمدللہ اس سے بہت بڑا کام لیا جا رہا ہے جتنی ہماری کپیسٹی ہے اس سے ڈبل ٹریپل ولی اس سے بھی زیادہ ہم اس کو استعمال کر رہے جگہ کم ہے ہر اطمار سے پکانے کی جگہ تنگ ہے بیٹھنے کی جگہ تنگ ہے جب یہاں بڑا پروگرام اکھلا ہے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں اور اتا کہ ہمیں برتن رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے اتنی تنگی ہے اور اکثر ہمارے جو پیچھے لوگ نمازی ہمارے مہترم راج عبدالعزیز صاحب نے اور باقی جو ہمارے منتظمین آج نظر صاحب گیا یہ اوپر ہماری جو لفٹ میں کافی سپیس ہے تو یہ ہمارا جتنا بھی ایکسٹر سامان ہے اس کو وہاں رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے باقیدہ فلور بنانا وہاں آپ لوگوں کے تعامل کی ضرورت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی آپ اسی وقت فوراں تعامل کریں لیکن اگلی جمعیرات کو بھی نہیں اس لیے کہ میں آپ سے تھوڑے دو ہفتے کے لئے جا رہا ہوں پاکستان حضر صاحب کے بلا کل ماشاءاللہ بڑی ہماری خوش قسمتی تھی حضر صاحب یہاں تشریف لائے تھے بس روکے گھنڈا ہی تھے لیکن پھر واپس تشریف لائے گئے بچیوں کے لیے ایک مرکز زیر تعمیر ہے بریڈ فورڈ اس کے تعمیرات کام دیکھنے کیلئے تشریف لائے تھے تو واپس یہ مہربانی فرمائی یہاں تشریف آوری ہوئی اور مختصر سے یہ ساتھی بیٹھے تھے مختصر سے ملاقات ہوئی پھر آپ واپس تشریف لے گئے چوبیس تاریخ کو ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں نہیں جانا میں انشاءاللہ دو ہفتوں میں واپس آ جاؤ گا اور آپ لوگوں نے محفل کو نس نہیں کرنا انشاءاللہ میری رہے مجردی میں خلیفہ محمد صابر صاحب ہمارے انتہائی مخلص ترین ساتھی اور حضرت صاحب قبلہ کی نظر رحمت کا نشانہ ہمارے خلیفہ صابر صاحب اور صوفی وسیم صاحب یہ ہوں گے یہاں انشاءاللہ فتم وغیرہ آپ کو پڑھائیں گے ذکر بھی ہوگا جب آپ زور سے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ آئیں کیونکہ سلسلے پورا نقش بندی سلسلہ ہے جب آپ ختم خاجدان بڑھتے ہیں تو ان کی توجہ آپ کو مل جاتی ہے چاہے ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو تو آپ محفل میں ضرور تشیب لائیں یہ محفل ماشاءاللہ پیش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے صوفی محمد وسیم صاحب اللہ خوش رکھے یہ ان کے طرف سے سو پونڈ ماشاءاللہ صوفی وسیم صاحب نے بھی اس مد میں سکسٹی پونڈ پیش کی ہیں ہمارے محترم قربان صاحب نے بھی پونٹی پونڈ اس مد میں جو پر کام ہو گئے انشاءاللہ وہ پیش کیے ہیں تو ابھی ہے وقت آپ کافی گھنٹہ ہو رہے ہیں آپ سوچیں ٹھیک ہے آج تسی ذکر بھی نہیں کر لگے پریشانی بھی تو آپ سوچیں اس کو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر عمجر شکور صاحب آپ کی طرف سے اس مد میں 100 پونڈ پیش کی یہ سب لوگ ہوئے ہیں جو ہمیشہ سے تعامل کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے آجی اللہ داد صاحب اللہ خوش رکھے 25 پونڈ بہت اچھے محترم ہمارے عباس صاحب نیلسن والے 50 پونڈ دنوں میں پیش کیے ہیں اللہ قبول فرمائے ہمارے حدیث صاحب بورٹن سے بڑے منیر صاحب مخلص ترین ساتھی ہیں ان کی جانب سے 30 پونڈ اس مد میں پیش کیے گئے ہیں اور آپ لوگ کو اعلان آپ کے کاموں تک آ چکا ہے آجی نیک عالم صاحب 10 پونڈ اس مد میں پیش کیے ہیں انشاءاللہ وہ کام ہوگا آپ دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ مولانا عبدالعزاق صاحب حضرت صاحب قبلہ کے ہر دل عزیز مرید ہیں ان کے جو سابزادے ہیں انہوں نے 40 پونڈ اس مد میں پیش کی ماشاءاللہ آجی خلیل صاحب ہمارے شروع سے تعاون پنندہ ساتھی ہیں 50 پونڈ ان کے جانب سے اس مد میں پیش ماشاءاللہ آجی محمد خلیل صاحب یہ بھی بڑے پرانے نیگی شیف کے خوبصورت ساتھیوں میں عیسار اور قربانی والے ساتھیوں میں سے ایک سو پونڈ انہوں نے اس مد میں پیش کیا ماشاءاللہ لیاقت صاحب محترم ساتھی ہمارے اللہ بہت عظمت عطا فرمائے ان کی جانب سے فیفٹی پونڈ ماشاءاللہ انہوں نے پیش کی اللہ قبول فرمائے ہمارے محترم کاری صاحب کی جانب یہ ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ ان کے جانب سے بیس پونڈ پیش کی گئے اللہ قبول فرمائے بچہ ہمارا ساتھی خوبصورت آشت انڈر لائن سے نذاکت کے بڑے بھائی ہیں دس پونڈ انہوں نے پیش کی آجی نظیر صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے فیفٹی پونڈ ان کے جانب سے پیش کی گئے ہیں ہمارے عبدال خالق صاحب یہ بس اللہ ان پر کرم کرے وسیع القلب آدمی ہیں بیس پونڈ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بولٹن سے پونڈ رائی ڈل کی طرف سے عمران صاحب اللہ قبول فرمائے دس پونڈ ان کی جانب سے آئے ہیں ہمارے محترم حافظ صاحب محترم جو یہ بھی ایک ہی فیملی آجی خلیل صاحب اور آجی بشیر صاحب اور جو چیرمن سلیم صاحب یہ سب بڑا ایک خوبصورت خاندان ہے تو یہ حافظ احمد رضا صاحب کی طرف سے ایک سو پونڈ اس مد میں پیش کی گئے ہیں حاجی رشید صاحب ان کی جانب سے یہ نیوز بری سے تشریف لائیں دس پونڈ اس مد میں پیش کی گئے ہیں اور حاجی نظر حسین صاحب جو ہمارے صدر ہیں اب دیکھو صدر کا اعلان سنو ان کی طرف سے چار سو پچیس پاؤنڈ صدر ہوئے تہجہ ہوئے آپ کو ہمیشہ صدر وہی دیکھیں جو مانگی رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے صدر ہیں جو ہمیشہ دیتے ہیں اللہ کے کرم ہے ہماری ساری جو ٹیم ہیں انتظامیہ کی مراجع عبدالعزید صاحب ماشاء اللہ آشتن انڈر لائن سے پانچ سو کارن کا اعلان بس وہ اعلان نہیں وہ سمجھ پونچ گئے ہمیں اللہ قبول فرمائے آجی ماشاء اب ہوگے آجی یسین صاحب یہ بھی قبلہ حضرت صاحب کے انتہائی ہر دل عزیز موریدین میں سے ہیں اور پران کے والد صاحب کملا بڑے حضرت صاحب کے خلفاء میں سے جو علاقہ چنگپر خاص حضرت کشمیر میں بڑا خوبصورت نام تھا ان کے صاحب ذات گان ہیں یہ سارے اللہ ان کے خدمات کو قبول اور منظور فرمائے خط و شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الشراط المستقیم شراط الذین انعنت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرک الذي ينفض ظهرک ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يصرع فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرواب الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرک الذي ينفض ظهرک ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يصرع فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرواب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوان احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوان احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوان احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوان احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُواً اَحَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٍ اللہُ السَّمَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُواً اَحَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٍ اللہُ السَّمَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المهمات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیبت دعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا منزل البرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع درجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشكلات بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی المرات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح الابواب بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا غیاص المستغیسین بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم یا حل المشكلات بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم یا سیدنا ومولانا محمد وعلای سیدنا ومولانا محمد ماشاءاللہ یہ جو کلمات پڑے گئے ہیں اس جمعیرات تک پچھلی جمعیرات سے اس میں درود تاج ہے نادیہ ہے مقدس اور خدرہ اور درود مامبوسیری نعمت بہت سارے یہ مختلف قسم کے ختم شریف ہیں جو مختلف تعداد میں پڑے گئے ہیں اور سورہ یاسین شریف مضمل شریف سورہ نبا سورہ دہاز سورہ انشرا اور اسی طرح سورہ تین قدرت تقاسر اخلاص اور انناس الفاتحہ آیت الکرسی سورت اکوسر سورت شمس سورت زرزال ملک سورت راسک یہ سب محمد رشید صاحب کی جانب سے خصوصی طور پر اس ختم میں اور اس میں پانچ ہزار درود بھی لگ سے شامل ہے یہ پیش کیا گیا ہے اور مزید جو ہے وہ استغفار حاجی حکیم صاحب چار ہزار مرتبہ اور حاجی عبدالقفور صاحب بریڈ فورڈ والے دو قرآن پاک ان کے طرف سے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اور ایک لاکھ درود شریف جو ان کی طرف سے ہے یہ ٹوٹل اس درود شریف کے ساتھ ہے چار لاکھ بیاسی ہزار تین سو مرتبہ یہ درود شریف کی تعداد ہے اس میں مزید اضافہ کریں اللہ قبول اور مذہب اور ابھی جو کلیکشن ہوئی ہے ایک ہزار پچاس پاؤنڈ آپ کی طرف سے ماشاءاللہ پیش ہوئے ہیں ابھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اپنی باری پر اپنی آذری پیش کریں گے اللہ آپ کو اللہ نے محروم نہیں رکھا اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا ہے بس اس کے راستہ جب خرش کرنے کا آیت بس دل میں تنگی اٹا جانی چاہیے اور اس میں جتنا اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں وہی اصل میں آپ اپنے لئے خرش کرتے ہیں باقی جو ہماری اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ ہماری اخراجات کا جو تقریباً ساٹھ ستر فیصد ایسا ہے جو کہ فضولیات ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ خوش و خورم رکھیں بطیاں ہو جائیں تھوڑی دیر ذکر انشاءاللہ دعا آپ سب کی خدمت میں لنگر پیش کیا جائے گا لے آپ سب کی خدمت میں لنگر پیش کی خدمت میں ایک سب کی خدمت میں لنگر پیش کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 ige موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی 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 سے قدم تک تحارت کا نمونہ بنا دے اور شریعت متحارت اور عمل عطا فرمان نفس جو مسلسل دشمن بنا ہوا ہے رب کائنات یہ ذاتی اور جسمانی اور نفسانی خواہشات جو ہمارے پیشے دوڑ رہی ہیں اور ہمارا تعاقب کر رہی ہیں اور بار بار ہمیں آ لیتی ہیں یا اللہ ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نظر نہیں آتا تو قریم ہے یا اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں قوت عطا فرمان اور شیطان جو آگے سے حملہ آور ہے پیچھے سے حملہ آور ہے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حملہ آور ہے اور خون کے اندر گردش کر رہا ہے اس کی عفاظت تیرے کرم کے بغیر کہاں ہو سکتی ہے یا اللہ اس جسم کی عفاظت روح کی عفاظت تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں اے اللہ نفس کی شرارت اور شیطان کی شیطنت سے بچنے کی تو ہمیں قوت عطا فرمان نظر پاک فرما دے سماد پاک فرما دے زبان حال کال پاک فرما دے اندر باہر پاک فرما دے ظاہر باطن پاک فرما دے جسم و جان کیل و کال اور حال پاک فرما دے ہمارا مال پاک فرما اے اللہ ہمارے جسم ہماری روح پاک فرما ہمارے کھر بھی پاک فرما ہماری قبر بھی پاک فرما ہمارے حشر بھی پاک عطا فرما اور جتنے آئے ہیں پریشان پریشانیاں دور فرما مسیبتوں میں آئے ہیں مسیبتیں دور فرما غموں میں اچھکڑے ہوئے غم دور فرما جو مریض ہیں انہیں صحت اطاف فرما جو مریض ہیں انہیں صحت اطاف فرما بہت لوگوں نے دعاں کے لیے کہا یا اللہ ابھی تھوڑ دیر پہلے ہم نے یہ نغمہ گیا کہ یا شافی اضمرا یا شافی اضمرا یا شافی اضمرا تو ہی شافی ہے اللہ تو ہی شفاہ دینے والا ہے اے کریم رب ہم تجھ سے بھیک مانتے ہیں ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو بیمار ہیں اور جاننے والے بالخصوص حضور شیخ العالم اور بہترہ ہمارے خیلیفہ صاحب سابر صاحب اور دیگر احوا گروں میں مائیں بہنیں بچیاں اور جوان جو بیمار ہیں یا شافی الامراب تو سب کو زید اطاف فرما اے اللہ تو ہی شفاہ دینے والا پیغمبروں نے اعلان کی ایزا مریض تو فہوگا یا شفیر اے اللہ شفاہ تو دیتا ہے سب مریضوں کو شفاہ آتا ہوں اور ہم جسم کے بیمار تو ہیں لیکن اس سے زیادہ روح کے بیمار ہیں ہم سب کے جو روحانی کیفیت ہے کوئی کسی کی بھی روح جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے ہم سب کی جو روحیں ہیں وہ آخری سانسے لے رہی ہیں چونکہ ان پر گناہوں کے اثرات ہیں اے اللہ ہمیں روحانی صحت اطاف فرما اے اللہ ہماری روح کو بیدار فرما دے ہماری روح کو بیدار فرما دے ہماری روح کو یا اللہ تعونا کی اطاف فرما اس روح کو روحانیت اطاف فرما اور جسم کو شریعت کے انواز اطاف فرما یا اللہ ہم سب کے والدین جو زندہ انہیں لمبی عمر اطاف فرما اور جو چلے گئے انہیں بخشش اطاف فرما اس میں حلقہ سواب جناب محمد الرسول اللہ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کل ابیاء مرسلین صحابہ صحابیات اہلِ بیت تعوین تبع تعوین اور کل صلاح صل کے اہلِ حق اولیاءِ کاملین اور ان کے متعوین کو یا اللہ اور ہم سب کے اطارِ بجزہ رشتہ داروں کو جاننے والوں کو ہمارے مابات میں سے ہمارے آباؤ اجداد اجداد میں سے ہمارے خالات میں سے اور ہمارے یا اللہ نسبی اور برادری تعلق داروں میں سے اور ہمارے دوست یاروں میں سے اور کلمہ گو مسلمان جو عصالِ صحاب کی حقیقت کو ماننے والے ان سب کو یا اللہ اس میخل کا سواہ وطا اور ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اس کا سواہ وطا فرما یا اللہ آج ان لوگوں نے خصوصی طور پر تعاون کیا اس مرکز کے مزید ترقی کے لیے ان کے تعاون کو قبول فرما انہیں عزت عظمت اور اس کے بدلے یا اللہ سینکڑوں نیکیاں ہزاروں نیکیاں اور اس مال کے بدلے دونہ مال اتاو اور یا اللہ اس مرکز کے روزے اول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے جد تک یہ قائم ہے جتنے لوگوں نے تعاون کیا اور جو کرنے والے سب کو دنیا ورآخرت میں مالا مال فرما اس مرکز کی انتظامیہ یہاں کے نمازی اور جمعات کی اس خوبصورت محفل میں آنے والے یہاں جو لنگر کا عملہ ہے پکانے والے کھلانے والے اور اس لنگر کے ساتھ تعمل کرنے والے یہاں اللہ سب پر عبر رحمت کا سایہ فرما اور سب کو رحمت کی برسات عطا فرما سب کو درجہ قبولیت عطا فرما ہمارا آنا جانا بیٹھنا بٹھانا کھانا اور خود کھانا دوسروں کو کھیلانا یہاں تیرا ذکر کرنا فکر کرنا تیری بیجیوی شریعت کو پڑھنا سمجھنا پھر عمل کرنا ان سب کو وقبول اور منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی حبیبه محمد وعلا لہی وصحابه اجمعین برحمت یا ارحم الرحیم لائے لائے